اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان عروب آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں بہریہ انسائٹس آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہریہ ٹاؤن کے سب سے بڑے کامرشل پرس ریزیڈنشل پروجیکٹ دومینین دا گرینٹ کے حوالے سے کہ وہاں پہ اگر آپ کو اپنی شاپ خریب نہیں ہو تو کتنے سائٹس کی شاپ آپ کو مل جائے گی کتنے سال کی آسان ایک ساتھ پر ملے گی اور قیمت کیا ہوگی تو چلی دومینین دا گرینٹ کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں بہریہ کی ہی ایکسپرٹ مس سمرین سے اسلام علیکم مس سمرین کیسے ہیں آپ علیکم اسلام اروبہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سنائیں مس سمرین یہ جو بہریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے بڑا کامرشل پلس ریزیڈنشل پروجیکٹ لانچ ہونے جارہے دومینین دا گرینٹ جس سے انویسٹرز کافی امید لگا کے بیٹھے ہیں اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو اس کی لوکیشن کس حد تک آئیڈیال ہے جی اس کی لوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہریہ ٹاؤن کے مین گیٹ سے یہ پانچ منٹ کی ڈرائیب کے اوپر یہ پروڈیکٹ آپ کا آرہا ہے اس میں پلس یہ پریزن نائنٹین کے اپارٹمنٹ ہے اس کے بلکل ووکنگ ڈسٹرنس پر آگیا ہے پریسن 19 میں یہ آپ کا پروڈیکٹ آ رہا ہے آپ کا بیریہ کا ہوسپیٹل اس کے بلکل وارکنگ ڈسٹرنس پر ہے پلس اس کا جو ہے سیم پارک کو یہ فیس کر رہا ہے امتیار سوپر مارکٹ کو یہ فیس کر رہا ہے پی ایس او پیٹرول پرم اس کے بلکل نہیں آ رہا ہے پلس اس کا جو دین زو بھی اس کے بلکل نہیں آ رہا ہے پلس آپ کا جو ہے پریسن 18 کے جو فارم آوسیز ہیں وہ بلکل اس کے نہیں آ رہا ہے یہ بہت پرائم لوکیشن کے اوپر یہ آپ کا پروجیکٹ آ رہا ہے لوکیشن کے بعد سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے بیلڈر ہسٹری دومینین بیلڈرز جو ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں سب سے پہلا کامرشل پروجیکٹ بھی دومینین بیلڈرز کا تھا اس کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹ بہریہ ٹاؤن کراچی میں یہاں لڑی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں جی اروپا کر ہم ان کے پریویس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بائیس سال سے یہ بہریہ ٹاؤن کے ساتھ کام کر رہا ہے اگر ہم ان کے کراچی کے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں مین جناب پر ان کا دومینین بیزنس سینٹر 1 آ رہا ہے جو کہ اون گراؤنڈ ہے اور یہاں پر آفیسز بھی رنٹ آؤٹ ہو چکی ہوئے ہیں پھر ان کا دومینین بیزنس سینٹر 2 ہے دومینین ٹوینس ٹاور ہے پھر دومینین مال ہے ان کا دومینین گرینڈ مال جو کہ ان کا کافی بڑا پروجیکٹ ہے جو پریسن 19 پر آ رہا ہے اگر ہم ان کے دیکھتے ہیں تیس ہزار سپار یارڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس ٹوینٹی کا ہے اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی شیب یہ انہوں نے دیفرنٹ سٹائل پر بنائی ہے جس آپ کا پورے یہ گیارہ ٹاورز ہے اور پورے یہ راؤنڈ کے اوپر آ رہے ہیں اگر ہم کراچی کے اندر بیریہ ٹاؤن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کافی ڈیفرنٹ پروجیکٹ آ رہا ہے اور اس کی شیب بھی بہت ڈیفرنٹ اور بڑی خوبصورت سٹائل پر آ رہی ہے اور اگر دیکھتے ہیں نیر اسٹ اتنے پرائیم لوکیشن ہے اتنے خوبصورت ان کے سامنے پروجیکٹس آ رہے ہیں جس تا کہ ہمارا تھیم پارک کو یہ فیس کر رہا ہے پھر ہمارا امتیاز کو فیس کر رہا ہے بیریہ کے پریسن 18 کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو پریسن 19 جو بیریہ کے اپنے اپارٹمنٹ ہے وہ اس پروجیکٹ کو فیس کر رہے ہیں پھر ہمارا ہوسپیٹل ہے وہ اس کے بالکل قریب آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم انویسٹر سے بات کرتے ہیں اوبرسیز انویسٹر ہو چاہے ہمارے پاکستان کے انویسٹرز ہو وہ اس چیز کے اوپر ہمیشہ بائنگ کے اوپر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہاں بھی بائنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈیورپمنٹ کافی اچھی ہوئی ہو اور اس جگہ کی ویلیو بہت زیادہ ہوئی ہو تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں انہوں نے بہت پوبصورتی کے ساتھ یہ پروجیکٹ اور بہت پوبصورت لوکیشن کے پر یہ بنایا ہے بیلڈر ہسٹری سے تو بیلڈر کافی ریلائیبل لگتے ہیں سمیللی اب بات کرتے ہیں اس پوائنٹ کی جو لوکیشن کے بات آپ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے پرائیسنگ اس پروجیکٹ کی جو پرائیسنگ ہے یہاں پر کم سے کم کتنی قیمت میں آپ کو دکان مل جائے گے اور کتنے سال کا پیمنٹ پلین ہے اگر آپ اروپا اس کی کمیشل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے چھوٹی جو شاپ آویلیبل ہے وہ دھائیسو سکوار فٹ سے لے کر آپ کی سری انڈر فور انڈر فائیونڈر سکس انڈر سکوار فٹ کی یہاں پر شاپ آویلیبل ہے اور اس میں یہ سب سے بڑی بازی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر برینڈز بھی اوپن ہو رہے ہیں انہوں نے برینڈز کو بھی کافی شاپ دین ہیں کنسٹرکشن اور پوزیشن کی اگر بات کریں تو یہ زائید سی بات ہے تیس ہزار سکوار یارٹ پر مشتمل جو ہے کمیشل پروجیکٹ بہریہ ٹاؤن کراچی کا اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ تو زائید سی بات ہے کنسٹرکشن کے لیے بھی اتنا ہی وقت درکار ہوگا تو اس پروجیکٹ کا کنسٹرکشن کا بھی کیا سٹیٹاس ہے اور سمیلرلی اس پروجیکٹ کا پوزیشن کب تک ہینڈ اوبر کر دیا جائے گا ہمیں کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن کا بات یہ ہے کہ ابھی یہ پری لاؤنچنگ کے اوپر پوزیشن ہے اور آفٹر رمضان انشاءاللہ اس کی دیکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تین سال میں انشاءاللہ اپنے کلائنٹس کو اپنے انویسٹرز کو یہ تین سال کے اندر اندر پوزیشن اپنے ہی دے دے گا بہت بہت شکریہ میس سمرین ہمیں اپنی کیمتی رائے سے آگا کرنے کے لیے جی ناظرین اگر آپ بہریہ ٹاؤن کے سب سے بڑے کامرشل پروجیکٹ میں اپنی دکان خریدنا چاہتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں دینا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو فروغ تو ابھی نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور پری لانچ ریٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دکان بک کریں تب تک دیں اپنی ہوسٹ کو اجازت اللہ حافظ